الیکشن کمیشن کے مطابق فارٹا سے سینٹ کی چار نشستوں پر پولنگ آج ہو رہی ہے چار نشستوں پر مجموعی طور پر چھتیس امیدوار ہیں جبکہ ووٹرز کی تعداد گیا رہا ہے پولنگ کا عمل صبح نو بجے قومی اسیملی کے کمیٹی روم میں شروع ہوا جو کسی وقفے کے بغیر شام چار بجے تک جاری رہے گا پولنگ کا عمل شروع ہوا تو نون لیگ تحریک انصاف اور جے یو آئی فے کے چار عرقین نے فارٹا سینٹ انتخابات کا بائیکارٹ کا اعلان کر دیا نواز لی کے ارکن اسیملی شاہ بودین نے کہا کہ آرٹیکلز کے گورک دھندوں میں پنسا کر ہماری شناخت چھین لی گئی ہے چھے بندوں کی شورا کا سیلیکشن ہے چھے بندوں نے چار بندے سیلیکٹ کی ہوئے ہیں الیکٹ نہیں کی ہوئے ہیں اور ان کے نام بھی اگر ہم جا کے کسی پوچھے تو ابھی بھی بتا سکتے ہیں کہ کون کون جیتے گا مبارک باد ہے وہ دے رہے ہیں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں یہ قبائلوں پر کیوں یہ تجربے ہو رہے ہیں بار بار ہو رہے ہیں یہ آرٹیکل ٹو فارٹی سیون ہے یہ آرٹیکل ففٹی نائن بی ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے ہمیں آرٹیکلز میں اتنا پسایا گیا ہے اتنا پسایا گیا ہے کہ ہماری شناخت ہم سے چھین لی گئی ہے تمام قبائل پر یہ الزام لگانا جی یو آئے کے مولانا جمال محسود کا کہنا تھا کہ ہم منڈی کے بکرے نہیں ہیں ہمیں ہمارے اختیارات نہیں دیے جا رہے کہ سیونٹ کے انتخابات میں یہ لوگ منڈ بکرین کی طرح بیجے جا رہے ہیں اور فروغ تو ہرے ہیں ہم آج ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نظریہ کے لوگ ہیں قبائل نظریہ کے لوگ ہیں ہم بھکنے والے نہیں ہیں ہم منڈی کی وہی لوگ وہی بکرے نہیں ہیں ہم اپنی نظریہ کے تخت منتحبوں کر آئے ہیں اگر ہمارے نظریہ کے مطابق ہمیں وہی اختیارات نہیں دی جا رہے ہم ایسے الیکشن پر کیا کرتے ہیں مولانا جمال محسود نے کہا جو طریقہ پاکستان کے لیے ہے وہی قبائل کے لیے بھی روا رکھا جائے